بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ڈاکٹر آسف علیشہ ورکنگ از ارومیتولوجی کنسلٹنٹ نیچس انگلینڈ آج کا ٹاپک ہے کووڈ نائنٹین ویکسین ویت رومیتولوجی ڈیزیز رومیتولوجی کی ڈیزیز جس میں رومیتوائید آرثرائیٹس سورائٹک آرثرائیٹس اور بھی جو انفلمیتری کنڈیشن ان آرٹو ایمون ڈیزیز جس میں ہمارے مریض کچھ ایمپورٹنٹ ڈرکس پہ ہوتے ہیں جن کو ایمینو مارڈولیٹنگ ڈرکس کہتے ہیں یا ایمینو سپریسنٹ میڈیکیشنز کہتے ہیں رومیتولوجی کی جو بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ ایمیون سسٹم ہمارے جسم کا کچھ اب نارمل بہیو کرتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ دوائیاں دیتے ہیں جو آبیسلی درد اور انفلمیشن کو کم کرتی ہیں جس میں میتو ٹریکسیٹ، لیفلینمائید، سلفاسیلزین اور کچھ بائیلوجک انجیکشنز ہیں جو پیٹ میں دی جاتی ہیں ہر ہفتے پندرہ دن یا منتلی بہت سے نام ہیں وہ ڈسکس کریں گے کسی اور ویڈیو میں تو بنیادی طور پر جو کوویڈ نائنٹین کی جو بھی ویکسینز آویلبل ہیں وہ لائیو ویکسینز نہیں ہیں اب میں اس پر نہیں جانا چاہتا ڈیفرنٹ میکنزم ہے ویکسین بنانے کا بنیادی یہ چیز ہے کہ جس کو بھی رومیٹالوجی ڈیزیز ہے اور وہ بلکل نارمل ان کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں تو وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے نارمل جو بھی سائیڈ افیکٹ جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں جو منیوفیکچر جو ویکسین کرتے ہیں وہ پہلے دیتے ہیں مریض کو جس میں کوئی الرجیز ہوں یا آپ کو یہ سمٹمز ہوں گے جس کی پرسنٹیج ہوتی ہے ڈیفرنٹ پرسنٹیج ہیں ڈیفرنٹ ویکسینیشنز کی لیکن اس سچ کوئی میجر پرابلم نہیں ہے تو اس وجہ سے جو بھی رومیٹالوجی ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں جن کو تو دیکن گو سیفلی فور ویکسینیشن ہاں یہ ایکچلی اس وقت تک اب ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ ان میں وہ ایمیونٹی کتنی آئے گی جتنی ایک نارمل انڈیویجولز ہیں جن کو ویکسین دی گئی ہے تو ان میں ایک سٹرانگ ایمیون ریسپانس آتا ہے وہ ہر انڈیویجول پر ڈیپین کرتا ہے کیونکہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ایمیون سسٹم کو چیک کرتی ہیں یا ایمیون سسٹم کو سپریس کرتی ہیں تو آویسلی جب ویکسین دی جاتی ہے تو وہ ایمیونٹی کو بڑھاتی ہیں وہ ایک انٹی باڈیز بنتی ہیں جو باہر سے آنے والے وائرس بیکٹیریا جو بھی ویکسین دی جاتی ہے اس کو کل کرتے ہیں تو کیونکہ ایمیون سسٹم کم ہوتا ہے تو پھر اس میں سٹرانگ انٹی باڈیز کا بننا یا سٹرانگ ایمیونٹی کا بننا یہ کچھ ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود ویکسین لینی چاہیے تو جو بھی رومیٹوائیڈ آرثرائٹس لیوپس جو بھی آرٹو ایمیون ڈیزیزز کے پیشنٹ ہیں تو دیکن سیفلی گو فار ویکسینیشن ہاں البتہ یہ ہے کہ رومیٹوائیڈی کی ڈیزیزز کے ساتھ اگر ان کو اور کوئی ایسی بیماریاں ہیں اور پیچید کیا ہیں اور وہ دوسری بھی کوئی دوائیاں لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے پرائیمری فیزیشن یا رومیٹولوجس سے ڈسکس کریں